ٹھیک ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے چرنیہیو سے چرنیہیو میں یوکرینی سین نے کافلے پار ہوا ہے حملہ روسی اٹیک میں یوکرینی ٹینک جل کر خاک ہو گئے ہیں روس پر پلٹ وار کی تیاری کرتے دکھے یوکرینی جوان یہ دیکھئے چرنیہیو کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے ٹینکوں کو کیا گیا ہے پرباد چرنیہیو میں چاروں طرف پربادی کا منظر نظر آ رہا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں چرنیہیو شہر میں چاروں طرف پربادی ہی پربادی نظر آ رہی اور ایک طرف چرنیہیو تو دوسری طرف ڈانباس جہاں پر بھیشر جنگ چل رہی ہے لپی آر کی فوس نے یوکرینی سینہ پر حملہ کر دیا ہے لپی آر کی فوس نے یوکرینی سینہ پر حملہ کر دیا ہے ڈانباس ریجن کا حال ٹینک سے یوکرین کے ٹکانوں پر فائرنگ کی گئی انہیں ٹاکٹ کیا گیا ہے لپی آر میں بھیشر جنگ اس وقت جاری ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک خبر جو بھارت کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے آج سے بھارت کے دورے پر روسی ویدیش منتری سرگیی لاورو جی آج سے دو دن کے بھارت دورے پر روس کے ویدیش منتری اور کل سرگیی لاورو کی ویدیش منتری اس جیشنکر سے بات جو پکشیر رشتوں اور ویعاپار پر ہونی ہے چرچہ لیکن روس یوکرین کی جنگ کو لے کر بھی بات ہوگی دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایسا دیش جو نیوٹرل ہو وہ شاید مدھیستہ کرے اس کی بات سنی جائے کیا بھارت وہ دیش ہے آج کی تاریخ میں میرے ویچار سے دیفرینٹلی بھارت وہ دیش پن سکتا ہے اور لوجیکلی دیکھیں جب یہ نیگوسیشن شروعی بیلروشین بارڈر پر دونوں پارٹیز مل رہی تھی اس کے بعد نیکس لیول ہوئے جو ترکی میں مل رہے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ پوتین اور زیلنسکی ملیں گے کہاں ملیں گے اسرائیل بھی آفر کر رہا ہے ساؤت آفریقہ بھی کر رہا ہے ہم دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اور مدھیستہ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے اپنے وینیو دے دی اور آپ موڈریٹر بھی ہیں وہ الگ چیز ہے نہیں اگر کوئی ایسی سیچویشن بنتی ہے تو یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہوگا ایک گلوبل ڈپلومیسی کے لہات یہ تو یوج ہوگا بھارت کی یہ دیکھیں ہماری جو ورلڈ میں ہمیں نیم ہے ساکھ ہے اور جو ہماری اصلیت ہے یہ ہماری ویلیوز ہے اور ہم نیوٹرل ہیں اور ہم دونوں سے اچھے سٹرانگ دوست ہیں اور ہونا چاہیے یا ہوگا ان دونوں میں انتر ہے بھارت لگتا ہے کسی بھی اس طرح کے مدھیستہ میں آنا چاہے گا دیکھیں کرنا چاہیے یہ تو بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ نیوٹرل ہے انڈیا لیکن پیسیو نہیں ہے ایکٹیو ہونا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کانکریٹ پروپوزل تو آنا چاہیے ابھی جو کل کی پانچ میٹنگ ہو چکی ہیں کوئی کانکریٹ پروپوزل ابھی تک نہیں آیا کل جو پروپوزل دیا گیا تھا وہ پروپوزل یکرین نے لکھ کر کے دیا ہوا ہے رشا کو کیوں کیسے چاہیں گے وار کو ختم کرنا بلکل سر بلکل وار کو روکنے کے لیے بھارت مدھیست بن سکتا ہوں